اسلام علیکم and good afternoon my dear brother and sisters کیا آپ بھی جرمن لینگوچ کو آسان طریقے سے سکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جرمن short stories جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر بقیدگی کے ساتھ regularly جو ہیں short stories جو ہیں وہ upload کر رہے ہیں دوسری چیزے بھی ہم ساتھ پڑھ رہے ہیں لیکن ایک کہنے کے ایک series جو ہے short stories کی وہ ہمیں آپ کے لیے اس چینل کے پر لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر students چاہے وہ english سیکھ رہے ہیں چاہے german سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی بھاشا سیکھ رہے ہیں اگر وہ short stories پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا short german کے جو text ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا newspaper کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنی german language کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت جلدی improve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم آپ کے سانی کے لیے بہت ہی interesting بہت ہی simple اور بہت ہی short stories لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں understanding easily ہو سکے آپ کے لیے اور اس کے لیے ساتھ ساتھ اس کا جو اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے لیے اردو میں اور ہندی میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کا لفظ پر لفظ ترجمہ بھی جو ہے وہ سمجھ سکیں چلیں ٹھیک ہے آج کی story پر شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نوئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والے important lessons آپ کو time لی ملتے رہے یہ story کا جو title ہے وہ یہ ہے دیر والٹ دیر ٹرائے میں خوابوں کا جنگل سب میں نے میں نے جیسے بتایا کہ بہت interesting story ہے کہتے ہیں اس وار آئین مال آئین کلائنسٹوف اس وار آئین مال کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے جیسے مردو میں کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے آئین کلائنسٹوف ایک چھوٹے سے گاؤں ایک چھوٹے سے گاؤں ان دیم جس میں آئین میٹشن ایک لڑکی نامنس آمینہ لیوڈ جس کا نام آمینہ تھا رہتی تھی زیوار دس آئین آئین سی کے کھنٹ زیوار وہ تھی دس آئین آئین سی کے کھنٹ یعنی کہ اکلوتی وہ بچی تھی ایرر ایلٹرن اپنے ماں بھاگ کی وہ اپنے ماں بھاگ کی جو بچے اکلوتے ہوتے نا وہ کہتے ہیں آئین سی کے کھنٹ آئین سی کے کھنٹ وہ اکلوتی بچی تھی ایرر ایلٹرن اپنے ماں بھاگ کی اور وہ بڑی پیاری تھی آمینہ لیوڈیس آمینہ یہ پسند کرتی تھی Träume سوزہن خوابوں کو دیکھنا آمنا خوابوں کو دیکھنا پسند کرتی اور جدن تاگ اور ہر روزو ہوت سنتی دی گشیشتن کھانیہ سنتی فون ایر روزموتر ابنی دادیہ ماسی کھانیہ سنتی ایناس ناکس ایک رات سیت آمنا آمنا ندیکہ اینا سیلتزامن ترام اینا سیلتزامن ایک عجیب و غریب خواب دیکھا زلتزامن ہوتا ہے عجیب و غریب ترام کہتے ہیں خواب کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا وہ ایک خوبصورت جنگل دیکھتی ہے وہ ایس جہاں پر بونٹ بوئی میں یعنی کہ جہاں پر ایک جو درخت ہے رنگ برنگے درخت ہے بلومن ہیں پول ہیں ان زین اور جہاں پر جیلے ہیں گفت وہاں پر ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے دیر والڈ زیٹ آوس و آئینے ماگیشے والڈ دیر والڈ یعنی جنگل جو ہے زیٹ آوس دکھائی دیتا ہے نظر آتا ہے ٹھیک ہے و جیسے آئینے ماگیشے والڈ جیسے ایک جادو کی دنیا ہو جنگل ایسا تھا جیسے کوئی جادوی دنیا ہو جادو کی دنیا ہو ماگیشے والڈ والڈ دنیا کو کہتے ہیں آمینہ گیٹ ان دین والڈ آمینہ جنگل میں جا رہی ہے اس جنگل میں جانا شروع کی ہے وہ احران تھی درس کے دی باوئی میں شپریشن کے درخت باتے کر رہی ہیں دی فیوگل زینگن ان دیکھا نہ کر رہے ہیں اور دی لفت نخت بلومن ریشت اور جو ہے خوشبو جو ہے وہ پھولوں میں سے نکل رہی ہے اور دی لفت اور جو ہے ہوا جو ہے نخت بلومن ریشت یعنی کہ خوشبو جو ہے کہنے کہ وہ مٹھی پھیل رہی ہے جنگل میں آمینہ نے ایک پرانا درخت دیکھا آلٹن باوئی پرانا درخت دیکھا زینے ایستے بریورن دین ہمل زینے ایستے اس کی جو شاخے تھی بریورن جو کہ چھو رہی تھی دین ہمل آسمان کو بریورن ہوتا ہے چھونا زینے ایستے ایستے کیا مطلب ہے اس کی جو شاخے ہیں زینے ایستے اس کی شاخے بریورن بریورن دین ہمل آسمان کو چھو رہی تھی در باوم شپرکٹ مٹ آمینہ انت ذات درخت جو ہے وہ آمینہ سے بات کرتا ہے انت ذات اور کہتا ہے ہائی کنٹ ہائی کنٹ وائز دو کیا تم جانتی ہو داس کے یہ جنگل جو ہے جادوی جنگل ہے یہاں پہ ہر خواب سچ ہوگا یہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہر خواب سچا ہوگا ٹراموار سچا ہوگا آبا دو مست میر ہیل فنٹ لیکن تم کو میری مدد کرنی چاہیے یا کرنی ہے داس گہائم نس سو فنڈن اس کا راز جاننے کے لیے داس گہائم نس اس راز کو سو فنڈن جاننے کے لیے یا پانے کے لیے آمینہ اسٹ ایو بر آسٹ آمینہ پریشان ہو گئی ان فراخت اور پوچھا پوچھتی ہے میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں در باومز آگت دخت نے کہا دو مست ان دین ٹیفستن ٹائل دس والڈس گہن دو مست ان دین ٹیفستن ٹائل دس والڈس گہن ٹیفستن ٹائل ہوتا جو گہرا حصہ تمہیں جنگل کے گہرے حصے میں جانا ہوگا ٹیفستن ٹائل یعنی گہرا حصہ دیس والڈس جنگل کے گہ تمہیں جانا ہوگا انڈولٹ اور وہاں آئینہ بیزونڈرے بلو میں فنڈن اور وہاں سے تمہیں ایک خاص قسم کا پھول جو ہے وہ لانا ہوگا دیزے بلو میں سائکٹ ڈیئر دین ویک سوروار ہائٹ دیزے بلو میں یہ پھول جو ہیں سائکٹ ڈیئر تمہیں دکھائیں گے دین ویک رستہ دکھائیں گے سوروار ہائٹ سوروار ہائٹ سچائی کا جو تمہیں یہ پھول جو ہے وہ پھول جو ہے سچائی کا رستہ دکھائیں گے لیکن یہ آسان نہیں ہوگا لیکن ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا آسان نہیں ہوگا یہ آمینہ آمینہ اسٹ موٹش آمینہ بہادر بہادر ہے آمینہ جو ہے وہ بڑی بہادر ہے میں نے احمد والی ہے ان فولت دیم باہن اور وہ درخت کا درخت کی جو ہے اس کو فالو کرتی ہے اس کی بات مان لیتی ہے زی گیٹ ان دین ٹیف ان والڈ زی گیٹ ان دین ٹیف ان والڈ وہ گہرے جنگل میں جاتی ہے جی ویٹا زی گیٹ جی وائٹا سوری جی وائٹا زی گیٹ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے دیس تو جنکلر ویڈیس ویسے اندیرہ ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے زی گیٹا زی گیٹ جیسے جیسے وہ آگے جاتی ہے دیس تو دنکلر ویڈیس جو ساتھ ہیں اس میں اندیرہ اندیرہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے اور راستہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور جو راستہ جو ہے ٹھیک ہے ویڈ شویری کر مشکل ہو گیا ہے ابا آمینہ گفت نیسٹ آف ابا آمینہ گفت نیسٹ آف لیکن آمینہ نہیں مت نہ ہری آف دیم ویڈ راستے میں بگیگنٹ زی فیل این پروبلیمن پروبلیمن راستے میں اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آف دیم بے ویڈ بگیگنٹ زی اس کو ٹھیک ہے فیل این پروبلیمن اس کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا منشمال گفت اس او ہو ہے بیرگے کبھی کبھی انچی پہاڑیاں جاتی منشمال تیفے فلیو سے کبھی کبھی گہرے دریا جاتے ان منشمال ہوتزی بے ان بے انگستی گنڈے گرویشے ٹھیک ہے بے انگستی گنڈے ہوتا ہے خوفناک شور گرویشے شور تو کبھی کبھاڑ وہ خوفناک شور کو سنتی ٹھیک ہے ان منشمال ہوتزی اور کبھی کبھاڑ وہ سنتی ٹھیک ہے بے انگستی گرویشے کبھی کبھاڑ وہ خوفناک شور سنتی ابا نخ دم اب نخ ییڈم پروبلیم لیکن ہر مسئلے کے بعد لینٹ آمینہ ایٹواز آمینہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیتی زی لینٹ گیڈولڈ اس نے سبر کو سیکھا موٹ بہادری کو سیکھا ان فرونڈ شافت اور دوستی کو سیکھا انگلیش کمٹ آمینہ ان دین اور آخر کار آمینہ اس جگہ پہنچ گئی وہ دی بزنڈرے بلو میں بلیوٹ جہاں پہ وہ خوبصورت خاص جو پھول ہے وہ کھل رہا تھا دی بلو میں دی بلو میں لویشٹیٹ وی لیسٹ ٹھیک ہے پھول جو ہے وہ چمک رہا تھا جیسے کہ روشنی دی بلو میں لویشٹیٹ پھول چمک رہا تھا وی لیسٹ جیسے کہ روشنی اور اس کی خشبو بڑی اچھی تھی آمینہ فلوکت دی بلو میں فوزیسٹیش آمینہ نے فلوکت اس کو توڑ لیا دی بلو میں پھول کو توڑ لیا فوزیسٹیش بڑی اتیاد سے ان گیٹ سورکر واپس سلی گئی جیسے بڑے درخت کے پاس واپس پہنچی درخت جو ہے وہ بہت خوش ہوا اس نے آمینہ سے کہا تم نے اپنا کام کر دیا ہے تم بہت بہادر اور حمد والی ہو دی بلو میں ویڈ ڈیر دی وارہائٹ سائیکن یہ پول تمہیں سچائی دکھائے گا آبا ایر اینی ریڈیش ایک تم یاد رکھنا ایسٹی ٹرائمیں کومن آف آس دیم ہرزن کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ دل کی گرائے سے نکلتے ہیں آمینہ لیشلٹ آمینہ مسکرائی ان ڈانکت دیم پاؤں اور درخت کا شکریہ دا کیا زی واقت آس ایرم ٹرائم آف وہ اپنے خواب سے جھاگ گئی اس نے سب کچھ اپنی دادی اماں کو بتا دیا اور دی گروس موٹر زاکت اور دادی اماں کہتی ہے یہ جنگل جو ہے یہ ایک علامت ہے فیوڈائنے انرے شٹیر کے تمہارے دل کی جو طاقت ہے انرے شٹیر کے تمہارے اندر کی طاقت ہے کی علامت ہے اگر تم اپنے دل کی سنوگی اور موٹک بست اور بہادر رہو گی تو ہر خواب تمہارے لئے پورا ہوگا ممکن مطلب کہ ممکن ہوگا تمہارے لئے ہر خواب تمہارے لئے ممکن ہوگا زائد دیزم ٹاک اس دن سے ہوت آمنا ایما آف ایر ہیرز اس دن سے آمنا صرف اپنے دل کی سنتی ہے زی اس موٹش وہ بہادر ہے انگلکلش اور بڑی خوش ہے ان جیدہ شویرگن سیٹویسیونن سیٹویسیونن وہ ہر مشکل میں یعنی اور مشکلہ سیٹویشن میں وہ بطلب کہ بہادر اور خوشی سے مقابلہ کرتی ہے زی وائز دس وہ جانتی ہے کہ دیر والد دیٹوی میں وہ جانتی ہے کہ خوابوں کا جنگل ان ایر است ان دیٹوی میں ان ایر است ان دس زی جیدن ٹروم وار مخنکن کہ جو خوابوں کا جنگل ہے اس کے اندر ہے سمجھاری بات ہوگی زی وائز وہ جانتی ہے کہ دیر والد دیٹوی میں جو ماری جو ماری سٹوریز کو ٹائٹل بھی جائی ہے دیر والد دیٹوی میں کہ خوابوں کا جو جنگل ہے ان ایر است اس کے اندر ہے ان دس اور کے زی جیدن ٹروم وار مخنکن اور وہ ہر خواب پورا کر ہر خواب کو سچا کر سکتی ہے دیکھے ان زی اور وہ یعنی کہ امنہ یہ جیدن ٹروم ہر خواب کو وار مخنکن پورا کر سکتی ہے انڈ ٹھیک ہے مجھے امیدہ کی سٹوری آپ کو ضرور پسند آئے گی سو تھنکی ویری مچ فر واشنگ فر مور ویڈیوز ٹھیکٹل سبسکرائب